اور چڑیا گھر کے شیروں کے بعد جلو پارک کے ریچ بھی بے یاروں مددگار نظر آ رہے ہیں خوراک نہ ہی صحت کا خیال بالو شاہ شالو کی رودات سنا رہے ہیں آئیشہ تا اپنی اس رپورٹ میں آٹھ سال سے اپنا دیسٹ چھوڑ کر لاہور کی جلو پارک میں مقیم بالو اور شالو بالو اور شالو کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں انتظامیہ کی مہمان نوازی سے خوش نہیں بالو کھڑا ہو کر احتجاج کرتا تو شالو دیواروں کے ساتھ لگ کر بھوک پیاس کی شدت کے احوال بتاتی ہے سوشل میڈیا پر بھی ان کے لیے مسلسل آواز اٹھائے گئی کوئی بھولے سے ان کے اجڑے دیار میں آ جائے تو ان کی بے بسی کو دیکھ کر مناسب خوراک کا بندوبست کر دیتا ہے اگر آپ ان کو یہاں پہ لائے ہیں تو ان کو پروپر فوڈ دینا چاہیے جیسے کہ ہم میں چاہیے ہوتے ہیں اس طرح سے ان کو بھی پروپر انوارمنٹ چاہیے یہ بھوکوں کی طرح لوگوں کی طرح دیکھتے ہیں چار بھی لوگ ان کو کچھ رکھ ڈالتے ہیں بہت ان کی وہ کیر نہیں ہے جو ان کی ہونی چاہیے یہاں پہ بلکل بھی ہیبیٹیشن نہیں ہے ایون کہ وہ ابھی یہ کیچنگ کر رہا تھا وہ دیوار کے ساتھ بھی چارہ وہ لگا ہوا ہے انتظامیہ کی ادم توجہوں نے شالو کو جلدی مسائل میں مبتلا کر دیا جبکہ بالو بھی دن بہ دن کمزور ہوتا چاہ رہا ہے ایسے میں انتظامیہ نے ان مہمانوں کی بات کرنے سے ہی انکار کر دیا جانور بھی اللہ کی مخلوق ہیں اگر ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو گزرتے وقت کے ساتھ یہ نایاب نسل بھی معدوم ہو جائے گی کمیرمنٹ آباد یہ ہے کے ساتھ آئیشہ آتا سما اللہ خور